بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات نکاح کے بعد گھر آ کر پہلے دن جب خامد اپنی بیوی کو دیکھتا اور ملاقات کرتا ہے تو بلا شبہ وہ خوشیوں برے لمحات ہوتے ہیں اب وہ اس کی بیوی ہے لائف پارٹنر ہے لہٰذا اسے عمدہ گفت پیش کرنا تو گویا محبت اور عزت کا اظہار ہے اس میں کوئی حرج نہیں معاشرہ اسے مو دکھائی کا نام دے یا ویلکم گفت کا یہ گفت دینے میں کوئی مزائقہ نہیں دوسری بات نکاح کے بعد غیر محرم خواتین میں دلہا کو لے جا کر بٹھا دینا اور غیر محرم عورتوں کا غیر محرم مرد یعنی دلہے کو تحائف بیش کرنا مزاگ کرنا تصاویر بنانا شرع احکام کے خلاف ہیں بلکل ناجائز ہے تیسری بات نکاح کے بعد عورت جس گھر میں آ گئی اب وہی اس کا گھر ہے اب اس گھر میں رہے اور جس دن دل چاہے لڑکی اپنے خامد کے ہمراہ ماں باپ سے ملنے چلے جائیں کوئی حرج نہیں لیکن یہ طریقہ اسلام کا نہیں بلکہ غیروں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے ہم نے بھی غیروں سے متاثر ہو کر ویسے ہی شروع کر دیا کہ خاندان کی بہت ساری خواتین اور مرد دوبارہ بارات کی صورت میں آتے ہیں نئے جوڑے کو لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں جوتے چھپانے کی رسم اور بے پردہ مجالس کا احتمام اور کچھ دن کے بعد پھر سے لڑکے کے خاندان سے مرد و خواتین پر مشتمل ایک گروپ جاتا ہے کہ جی ہم مکلاوہ لینے جا رہے ہیں اور جانے والے تمام مہمانوں کو کپڑوں کا ایک ایک جوڑا یا دیگر اشیاء دی جاتی ہیں یہ ایک الگ سے لڑکی کے والدین پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے بچنا چاہیے پسندیدہ نہیں ہے بلکہ شادیوں کو آسان بنانا چاہیے ارز کر دوں اگر کرونا کے دوران لڑکا اپنے ماں باپ کے ہمراہ جا کر دلہن کو لا سکتا ہے اور اس طرح ایک نیا گھر آباد ہو سکتا ہے تو عام حالات میں ہماری شادیاں اتنی آسان اور مختصر کیوں نہیں ہو سکتی اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا ارحمان راہمین یا ایلہی صاف اندی وعدنی ولا تکرکنی یا ایلہی صاف اندی وعدنی ولا تکرکنی آمین 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 آمین